حضرت جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الحادی کے پاس کسی شخص نے ایک پرندہ بطور تحفہ بھیجا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے قبول کر کے پنجلے میں بند کر دیا اور کچھ مدت اپنے پاس رکھ کر ایک دن اسے آزاد فرما دیا لوگوں نے پوچھا حضرت آپ نے اسے آزاد کیوں کر دیا تو فرمایا مجھے اس پرندے نے بڑی منت سے کہا تھا کہ اے جنید افسوس تو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ملاقات کا لطک اٹھائے اور مجھے میرے دوستوں کی ملاقات سے نیو دور رکھے اور پنجلے میں قید رکھے تو مجھے اس پر رحم آیا اور چھوڑ دیا عورتے ہوگا پرندہ کہنے لگا کہ پرندہ یا جانور جب تک ذکراللہ میں مصروف رہتا ہے آزاد رہتا ہے اور جہاں اس پر غفلت تاری ہوئی قید میں مبتلا ہو جاتا ہے اے جنید میں یادِ الٰہی سے ایک ہی دن غافل ہوا تھا جس کی سزا میں مجھے پنجلے کی سخت قید بھگتنا پڑی ہائے ان لوگوں کا کیا لوگا جو اکثر اوقات ذکراللہ سے غافل رہتے ہیں اے جنید میں آپ کے سامنے پکا وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی ذکراللہ سے غافل نہ رہوں گا اور یہ کہہ کر پرندہ اڑ گیا پھر وہ پرندہ حضرت جنید بغدادی علی رحمت اللہ الحادی کی زیارت کے لئے آیا کرتا اور ان کے ہمراہ دستر خان پر دانے وغیرہ بھی کھایا کرتا تھا جب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا تو وہ پرندہ بھی زمین پر گر پڑا اور تڑپ تڑپ کر تھنڈا ہو گیا اس کے بعد آپ رحمت اللہ تعالیٰ کو کسی نے خواب میں دیکھا اور حال پچھا تو آپ نے جواب دیا چونکہ اس پرندہ میں نے رحم کھایا تھا اللہ عز و جل نے بھی مجھ پر رحم کیا